اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کی یونین کونسل نمبر گیارہ خیبان سرسید میں یہاں ہم لوگوں سے ملیں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ یہ اپنے مقامی کے عادت چیئرمن جوائیس چیئرمن اور ان کی ٹیم سے کتنے مطمئن ہیں آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم اچھا اپنا نام بتائیں گے جی قربان حسین کیانی قربان صاحب یونین کونسل کے بلدیاتی اداروں کے پانچ سال پورے ہو چکے ہیں تو آپ کیا اپنے مقامی جو آپ کے چیئرمن وائس چیئرمن اور ان کی ٹیم ہے اس سے مطمئن ہے یا نہیں ہماری سلکے میں جو ہیں چیئرمن نے بڑا کام کی ہے اور عوام کا بھی بڑے کام کی ہیں اور باقیدہ ان کی حاضری بھی ریولر نہیں لے لیکن ترمیان میں یہ حکومت نے ان سے اختیارات لے لی ہیں دوسرے جب بیٹ میں گیپ آگیا ورنہ کام بہت صحیح کر رہے تھے اور یونین کونسل ہی ہے جو کہ ہمارے گلی محلوں کے کام کرتے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے کیوں کہ ہمارے مقامی لوگوں تاکی ہماری رسائی ہوتی ہے اور وہیں ہم مسائل کو بتاتے ہیں بلکل بلکل ہم تو وزیراعظم کے پاس جا نہیں سکتے ایم این اے کے پاس جا نہیں سکتے بلکل ایسا ہی ہیں ہم وہ ہی ہیں جو یہاں پر دفتر میں آکے اپنے کام کرواتے ہیں اور الحمداللہ ہمارے سلکے میں یو سی لیون میں جو بھی چیئرمن ہے میں تو نام بھی ان کو نہیں جانتا لیکن بہت اچھا ہے کوئی ایسی رپورٹ غلط نہیں جو جیسے بہت سامنے آپ کیا کہنا چاہیے ماشاءاللہ یونین کونسل اچھی چیز ہے ہمارے مالوں کی جو سے لائیٹ اپ گراہ صحیح کرواتے ہیں بڑے اور بھی ضرور جاتی ہیں جو پوری کرتے ہیں بلکہ میں اپنے بچوں کے بے فرم کرا کے لیے ادھر سے رابطہ کیا ہے یہ اچھی چیز ہے ہونے چاہیے اس کو ختم کر کے تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے سر یونین کونسل بقایا کو تھی نہیں پتا ہے لیکن گیارہ کی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ یہاں چیرمین اور وائس چیرمین نے بڑا اچھا کام کی ہے ٹھیک ہے کافی ترکیاتی کام کروائے ہیں ٹھیک ہے بھرچڑ کے حصہ لی ہے ہم تو ان سے خوش ہیں ٹھیک ہے اپنی یونین کونسل کی بات کریں گے اپنا پنڈی کی چھتالی یونین کونسل ہے اس کا بارہ میں ہم کہا نہیں سکتے ہیں لیکن یہاں ہر طرح کیا چیرمین وائس چیرمین نے کوپریٹ کی ہے لوگوں کے مسئلے حل کی ہیں کچھ پرابلن تھے سیوریس کے پانی کے وارٹر لائن کے کافی انہوں نے حل کی ہیں ہماری یونین کونسل میں تو دوبارہ آپ الیکشن آنے والے ہیں تو آپ کہہ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ بلکل انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے چیرے واپس آئیں ٹھیک ہے جو عوام کی علاقے کی خدمت کریں تو ہم تو ان سے خوش ہیں بہت سارا میر بانی جی میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے سر جی جی کیونکہ ہم جس یونین کونسل میں رہ رہے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے نمائندے منتخب ہوئے ہیں صحیح جب مسلم لیگ نون کے نمائندے منتخب ہوئے ہیں تو وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے انہیں کام کرنے نہیں دیا صحیح پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جس دن یعنی پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو گورنمنٹ آئی گئے اس کے پاس سے یہ ادارے آلموسٹ محتل تھے صحیح ٹھیک ہے یہاں ان کی کارکردگی کو ہم کیسے جانچیں گے ٹھیک ہے ہمارے نمائندے وہ ایک سمجھ لیں کہ ڈمی نمائندے تھے ٹھیک ہے نہ ان کے پاس فنڈنگ تھی نہ ان کے پاس کوئی اختیارات تھے صحیح نہ ہی وہ بیچارے مطلب اتنے حلقے میں لوگوں کے پاس جا سکتے تھے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں میں عام آدمی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے آس پاس یہ سب عام لوگ ہیں صحیح ہمارے جو نیچی مسائل ہیں وہ یہاں یونین کونسل لیول پر ہی حال ہونے چاہیں گے مینکل صحیح ایم این اے صاحب یہاں پر ہے شیخ رشید صاحب جی جی اسے پکڑنے کے لئے مجھے مرا خیال ہے مزید پانچ سال ہوتے ہیں جو ایم پی اے صاحب ہیں وہ آل موس جہاں پر کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں صحیح راشد عفید صاحب اور اجاز خان جازی صاحب ٹھیک ہے عرض یہ ہے کہ یہاں سے مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہو گئے ہیں صحیح لیکن جو جنرل بارڈی مطلب ہے تھرو اوٹ پنڈی کا میئر مسلم لیگ نون کا تھا پنڈی کے مطلب ہے آل موسٹ ہر یونین کونسل میں مسلم لیگ نون کی ہی اکثریت تھی صحیح آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر کیسے مسئلت ہوں ٹھیک ہے اس لئے عرض یہ ہے کہ انہیں یہ مجھے اندازہ ہے میں ایک عام آدمی ہوں اتنی سنس ضرور رکھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن سپریم کورٹ کی اس آرڈر کے تحت کرائے جائیں گے نئی وہ جو مشینے ابھی انہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینے انہیں مجھے عزمائیں گے ٹھیک ہے اور اپنے جو ہے نا وہ توتے وہ توتے منتخب کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے نا پہلے کبھی اس عمام کے لیے کچھ سوچ ساڑھے تین سال میں ہم نے آپ نے سب نے دیکھ لیا ہے کہ ہم آج کس چکی میں پیس رہے ہیں یہ میں آپ کو ترولی بتا رہا ہوں کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے میں بسنسمن تھا صحیح آج میں یہاں پر بریانی اور قابلی پلاو بیج رہا ہوں ٹھیک ہے جی علات اچھے ہوں گے انشاءاللہ اچھے کی امید رکھتے ہیں دیکھو امید ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے وہ شکین ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ اس گورنمنٹ سے یا اس کے وزیروں میں شیروں سے تو بھائی جن مات رکھ جاتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے پچھلے ساڑھے تین سال میں مطلعہ مجھے ایک بات بتاؤ نا آج کے دن میں سبزی منڈی میں مٹر چھے سو روپے کا دھڑی ہے یعنی ایک سو بیس روپے کا کلو منڈی سے یہاں آتے ہوئے اس کا ریٹ ہو جاتا ہے ڈیڑھ سو پونے دو سو ٹھیک ہے گو بھی جو اس موسم میں گدے بھی نہیں کھاتے ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے سو روپے اور اسی روپے کلو خریدی ہے ایک پول جو اس گو بھی کا ہے وہ ڈیڑھ سے دو کلو کا ہوتا ہے مجھے بتاؤ میں یہاں سے ڈیڑھ ڈیڑھ کلو ایک ایک کلو چاول بنا کے لاتا ہوں شام تک میں کیا کماؤں گا دفان کا کرایا کہاں سے دوں گا بجلی کے بل ہیں لیس نین ٹین تھوزنڈ کبھی بل آیا ہی نہیں ہے اس دور میں بل کو نیسا ہی ہے ٹھیک ہے رینٹ کا گھر ہے میرا ٹونٹی تھوزنڈ میرا اس کا رینٹ ہے میرے بھائی مطلعہ جون جون اپنے پیٹ سے پلا اور ٹرام کا پیٹ ہی نکا ہوگا میرے بھائی ارض یہ ہے کہ خدا کا نام لیں وہ آج بھی میں صبح ایڈلائن دیکھ رہا تھا کہ عام آدمی کو رحلیف ملے گا کب ملے گا ٹھیک ہے مادہ وزیریات ہم صاحب تو فرما چکے ہیں کہ سکون آپ کو قبر میں ملے گا بھائی جان ہمیں قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا کیوں کہ ہم بددیانتیاں کریں گے ہم چوریاں کریں گے ہم لوگوں کے حق ماریں گے مجھے بتاؤ وہاں فرشتے ہم سے حساب نہیں لیں گے قبر میں کیسے سکون ملے گا سکون تو ہمیں قبر میں تب ملے گا جب ہم یہاں پر رزق حلال پیٹ بار کر کھائیں گے اپنی اولاد کو رزق حلال پیٹ بار کر دیں گے اس کے بعد نیک عامال کریں گے تو قبر میں بھی ہمیں آرام ملے گا سر جو پہلے چیئرمین تھے انہوں نے اچھے کام کی ہمیں جو پتا ہے کیونکہ سڑکوں کا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے کی ہے پھر پانی کا مسئلہ تھا وٹر سپلائی کا وہ بھی انہوں نے ماشاء اللہ کی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہی گلدڑکی ہمارے جو پہلے چیئرمین ہیں وہی آئیں صحیح ہمارے کام جو ہے صحیح ہو دیکھیں جی یہاں تک بلدیار کا مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہم میں گزشتہ دو ہزار دو سو مسلسل جاہاں کا کوش پر تو اس وقت سے لے کر اب تک نظام ہمارا بہت صحیح چل رہا تھا جس میں ہمارا صفائی کا انتظام ہماری سٹریٹ لائچ کا انتظام ہماری گلیوں کا جو گٹر غیرہ یا پانی کا مسائل تھا کافی حد تک وہ صحیح چل رہا تھا دیکھیں اس دوران جب حکومت آئی ہے تو اس نے ہمیں ڈسمس کیا ہے اس ڈسمس کے ہونے سے یہ ہوا ہے کہ اب اس میں وہ پی ٹی آئی جو موجودہ حکومت ہے اس کے حضرات بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اس میں ہم تھے ہم پیچھی ہو گئے ہیں جس میں ہمارے ترہکیاتی کاموں میں بہت صرف رہ پڑا ہے اور یہ ہوا ہے کہ یہ دو سال جس جو ہم پینڈنگ رہے ہیں اس پینڈنگ کی وجہ سے ہمارا سارا کام رکھ گئے ہمارے علاقے میں ایک ذرا سا بھی ترہکیاتی کام نہیں ہوا جس سے لوگ بہت پرشان ہیں ایک تو مہنگائی کے ہاتھوں میں لوگ پرشان ہیں دوسرا یہ گلی محلے کے جو متائل ہیں نا جس میں سب سے جو ہمارا فائدہ تھا ہماری یونین آفس ہمارے محلے میں بنا ہوا تھا جس میں ایک سیکٹری پیٹھتا تھا اس میں پیدہش کا اندراج امبوات کا اندراج نکوہ ریجسٹر خوان کا اندراج وہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں میں تھا جس میں ہم تمام لوگوں کو جانتے تھے اور جس میں ہم لوگوں کے ساتھ ہم کافی اتک تاؤن کرتے تھے ان کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پہ ہم حل کرتے تھے اور حل ہوتے تھے لیکن اب چونکہ اب یہ نظام دوبارہ ہے اور اب ہماری یوسیز ابھی یہ تقریباً ریسٹلی پانچ سے سات دن ہوئے ہیں ہم شفٹ ہوئی ہیں صحیح ابھی اس کو ہم دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں کہ ابھی چلے انشاءاللہ فعل ہوں گے تو ابھی میری جو معلومات میں ہے کہ دوبارہ الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں تو آگے کہ آپ کے کیا پلانز نگر آ رہے ہیں دیکھیں جی ہم تو انشاءاللہ عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں پہلے بھی اللہ میں نے عزت دی ہے اس علاقے کے عوام نے عزت دی ہے ایندہ بھی عزت دی اور کریں گے اور ہماری ایندہ نیسٹ یہ کوشش ہوگی جو ہمارے پروجیکٹ رہ گئی ہیں جس میں کچھ پانی کے مسائل ہیں جس میں بجلی کے مسائل ہیں اور جس میں یہ ہماری گلیوں محلوں کے جو مسائل ہیں جن میں گلیوں کو بنانا اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہمیں پیش آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک ایم ہے ستارہ سال سے میرا کیے میں سمجھتا ہوں اپنے محلے کو کہ سب سے پہلے سیویج پڑھنی چاہیے اس کے بعد پانی کی پائی پلین پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد گلی یا محلے کو سڑک کو بننا چاہیے یہ بار بار کی ٹوٹ توڑ پھوٹ سے نا جا ابھی ایک محکمہ جاتا ہے پیسے دوسرا آجتا ہے دوسرا جاتا ہے پیسرا آجتا ہے تو انشاءاللہ اللہ میں نے کہا رہا ہمت دی ہمیں تو ہم انشاءاللہ اس کو کانٹینو کریں گے اور انشاءاللہ عوام کی صدمت کریں گے ہمارے بے شک آپ اس علاقے میں بیبر کے چلے جائیں ہمارے نام سے کس کا پوچھیں کہ ہم نے اس علاقے کو ساتھ کیسا برطاو کیا ہے اور انشاءاللہ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا برطاو کیا ہے اور انشاءاللہ عوام سے مطمئن ہیں لیکن ہم تھوڑا سا حکومت سے مطمئن نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھیں ماشاءاللہ جی جو ہمارے علاقے کے رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا مولے کے مطمئن کے گلییں نالییں گڑر وغیرہ جو کچھ بھی ہم نے ان سے ڈیماند کی ہے وہ الحمدللہ انہوں نے پوری کی ہے اور ہمارے ساتھ کافی تعاون کی ہے تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور نیکسٹ بھی اگر وہ دوبارہ بھی آئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور ان کو کامیاب بھی کریں گے تاکہ اسی طرح وہ مولے کی کارکردی اور اپنے مولے کی فلا بیبوت کے لیے باقی ایک ہمارا یہ ہے کہ اس علاقہ خیبان میں ہمارے سب سے جو غریب طبقہ ہے اس کی لیے یہاں پہ وہ کنونس سینٹر نہیں ہیں جو غریب لوگ ہیں جن کے مدد میں بچی ہیں وہ ہیں وہ اتنی افورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ حال میں جائیں یہ کچھ تو میری یہ ایک اجارش ہے کہ اگر وہ دوبارہ نیکسٹ آئیں تو براہ مربانی خیبانہ سرزیئر سیکٹر 3 میں کوئی ایسا حال وغیرہ کے بنواد ہیں جس سے غریب عوام کو خیدہ پوچھ سکے اور وہ ان کو دعائیں بھی دیں پچھلے عرصے میں بلدیاتی اداروں کو محتل کر دیا گیا تھا اس حوالے سے کیا کر دیا وہ تو جب انہوں نے بہت سے غلط کیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں نہ انہوں نے کوئی مدد میں ایک ایسا کیا ہے کریپچن کیا یا کچھ کیا ہے جو کچھ ان کو فان جس طرح ملا ہے انہوں نے وہ استعمال کیا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ مطبع ہمارے سامنے ہی ہیں کہ ہم نے ذرا سے بھی اگر کہا رہا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بجلی کا یا گڑر کا یا صفائی کا تو سارے کام انہوں نے الحمدللہ انہوں نے کیے کبھی ہمیں مطبع نہ نہیں کی گئی کہ بھی ہم نہیں کرتے یا ہمیں فان نہیں ملا یا کچھ بھی ہے وہ ہمارا کام انشاءاللہ انہوں نے کیا ہے اچھا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ آپ کو عوام سے کیا شکایت ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جو پبلک جہاں آپ صفائی کے لیے جس کام کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے اگر آپ کو کچھ کائیات ہو تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں ہم جہاں کلیر کرتے ہیں جہاں بلکل وہ باہر سے چڑھو لوگ آگے کچھا پھینکتے ہیں بعد میں ہمارے کے اوپر دھپا لگاتے ہیں یہ ورکر کام نہیں صحیح کر رہے اگر ہم کام صحیح نہیں کریں تو ہمیں پہے کہاں سے دیں گے آپ لوگ جاند دیکھیں ہم صبح کے ٹیم جب صبح پانچ بجے آتے ہیں سارا مسئلہ کلیر کرتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں کچھرہ باہر پھینکتے ہیں ہم وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر والیاں ہماری بہنیں اٹھتی ہیں جھاڑو لگاتی ہیں باہر کچھرہ پھینک دیتی ہیں بعد میں ہمارے سپرویزر کو فون کرتی ہیں نہیں دیکھا تو یہ آپ دیکھیں آپ کیسے چڑھ رہے ہیں یہ آپ لوگ کی کیسے ختم ہو رہی ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ لوگ کیسے ختم ہو گا ناظرین آج آپ نے ویزٹ کیا یونین رابل پنڈی کی یونین کونسل نمبر گیارہ خیبانے سرسید اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یونین کونسل میں بھی آئے تو آپ نیچے کمنٹ کریں اپنا نام اور یونین کونسل کا نام تو انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے مسائل آپ کے مقامی قیدہ تک پہنچائیں گے